غربت ختم کرنے کے لیے چند طریقے چند اسباب ہیں چند چپو ہیں غربت ختم کرنے کے چند راستے ہیں یہ چند شارہ ہیں یہ چند ڈپس کہیں غربت ختم کرنے کے اگر آپ چاہتے ہیں غریب نہ ہو غربت ختم ہو جائے اس کو شکست دے ختم کر دے ہم یہ مالدار ملنے رزق بغیر پیسٹ صاحب کتاب کیا ہے رزق بغیر اسباب کیا ہے تو اس کے لئے آسا ماں آلیں کچھ غربت ختم ہو جائے کبھی نرجک نہیں ہوگی سب سے پہلا یہ ہے کہ اسچتفار کی قصرت کریں کیا مشکل ہے استفر اللہ استفر اللہ استفر اللہ کم ازنا پانچوں منطبہ پڑے اللہ کی گرانٹی غربت ختم کرنے کی گرانٹی پہلی گرانٹی اللہ کی طرف سے استفار پڑے استفر اللہ استفر اللہ استفر اللہ پانچوں کیا مشکل ہے اللہ رشاہت فرماتے اللہ کی قرمتی استغفار کریں گے غربت ختملے حضرت حسن بسیل عماللہ کے بعد جو بھی آتا غریب ہوں فرماتے استغفار کرو اولا آدمی فرماتے استغفار کرو بارشلی فرماتے استغفار کرو کام اٹکا ہوا ہے استغفار کرو وہ فرماتے دیمہ انیسی آیت سے بھی ہے جو استغفار کرے گا اللہ سارے مسئلہ کرے گا غربت بھی ختم کرے جائے حضرت 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 مران عبدالعفید مکی صاحب رحمت اللہ علیہ جو شخص کی قید کرتا مالی کمی کی تو فرماتے استغفار کی قصر کرو کامت کے برزانہ پانچ سو مرتبہ ایک مجلس میں پڑھا کرو میں کہتا ہوا ایک مجلس میں بنا پڑھے کچھ جس شکت پڑھے دیر میں کامت کو پانچ سو مرتبہ اللہ اس کی غربت کو ختم کرتے گا میرے نبی فرماتے من لازم الاستغفار جو لازم کرلے استغفار استغفاللہ صحب اللہ پڑھنا لازم کرلے اللہ اس کو رزق دیں گے وہاں سے جہاں گمان بھی نہیں ہوگا کیا مشکل ہے کوئی مشکل دوسرا چپو دوسرا رسہ دوسرا طریقہ دوسری شہرہ قربت ختم کرنے کی گناہ ان کو چھوڑ دیں گے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی گرنٹی گناہ جو چھوڑے گا امیت تک بللہ یج اللہ مخرجا وَيَرْضُكُمِ نَيْسُ اللَّهِ اَتَصِبْ اللہ کا رٹی دے رہا ہے گناہ چھوڑ دو اللہ رزق دے گا ضربت ختم کرتے گا کیا مشکل اللہ نہیں فرماتے بلہو نَا أَهْلِ الْقِرَى آمَنُ وَتَّقُمُ لَفَتَحْنَا لَيْهِمْ بَرَقَاتِ مِنَ السَّمَائِ بَلَرْسِ زمین آسمن سے برکت کرتا رہے گا توتے کی طرح رٹا ہوا کرمان صامت ہوا اور بھئی کرونا ہوا وَبَا ہوا تَعُونَ ہوئی پہلے بڑی 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 ہیں بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی بڑے بڑے لوگ مر گئے تو کرونا پر اعتماد ہے ڈاکٹر پر یقین ہے مہرین پر اعتماد ہے اللہ پر بے اعتماد یہ کیا زندگی ہے مرج ہے ڈوب کے ایسا مسلمان جو توقع اللہ پر اعتماد یقین نہیں رہا تو مر جائے نا زندگی سے مرنا مہتر ہے توکل کرنا غربت ختم ہو جائے گی اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ توقع اللہ وَحَسْبُهُ کافی ہے اس کے لئے اللہ جو توقع اللہ پر کرتا ہے اعتماد اللہ پر کرتا ہے یقین اللہ پر کرتا ہے تیسرا کہ جو بندہ عبادت کیلئے اپنے آپ کو فارغ کریں عبادت زیادہ کریں اللہ کی ترابط ہو جیز زیادہ رہے اے ابن آدم کے بیٹے ابن آدم آدم کے بیٹے تو اپنے اوپر لازم کر لیں میری دات میں تجھ پر لازم کر دوں گا مستغنی کر دوں گا اس طرح کئی حدیث کلسی ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ میں لوگ اسے بے بے نیاز کر دوں گا مستغنی کر دوں گا تو عبادت کیلئے وقت نکال فارغ اسی طرح نمبر چالیس صلح رحمی کرنا اشتدار رخ سے چھت جو سلوک کرتا ہے اللہ کو غربت اس کی غربت ختم کر دیں گے غربت ختم کرنے کا چھتہ طریقہ صلح رحمی کرنا اور اسی طرح غربت ختم کرنے کا پہنچوا گے پہنچوا وہ یہ ہے کہ خرچ کرنا اللہ کے اما انفت من شین یخلف ہوا خیر ہوا زکیر اللہ ہی رزق دیتا ہے جو اللہ فرماتے ہیں نا حدیث کو سیاء ابن آدم انفک انفکہ نہیں تھا خرچ کر تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا عطا کر تجھے عطا کیا جائے گا تو جو لوگوں کا تعاون کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ چھپکے سے تعاون کرتے ہیں اللہ اچھے سے تعاون کرتے ہیں اس کے مالی حلات اچھے کر دیتا ہے بہت ساری وہ ہے خوضران کمزوروں کے ساتھ جو احسان کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں چھپکے سے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے اس کی غربت کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا ہے آخرت کو ترجیح دیتا ہے مطمئن اندر آخرت بنا لیتا ہے یعنی عامال کرتا ہے قبر کی تیاری آخرت کی تیاری اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے دنیا کی طرف رغبت کم ہے اللہ اس کی غربت کو ختم کریں گے ایک نہیں گے وہ اسی طرح آسان عمل ہے اللہ فرماتے وَا مُرَحَلَكَ بِسْصَلَاةُ وَسْتَبِرَ عَلَيَّ لَا نَسَلُكَ رِزْقَارُ نَوْنَا لَبْزُوكُمْ عمرِزْقَ دیں گے کیا مطلب آپ خود بھی نماز پڑھیں گھرونوں کو بھی نماز کا حکم دیں بچوں کو نماز کا کہیں اور پیار محمد سے پڑھ لیں نماز تو ٹھیک ہے نہیں تو تھوڑی سی سختی بھی کریں تو کوئی ہر جن اسی طرح اللہ فرماتے مَنَا مَنِ صَالِحٍ مِنْ ذَكْرِنَا اُنسَ وَهُ مُعْمِن فَوْلَ النُوْحِيَنَّو حَيَاةً طَيِّبًا غربت ختم کرنے کا یہ بھی آسان عمل ہے کہ جو عملِ صالح کرے یعنی نیکے زیادہ کرے اچھے ہی زیادہ کرے اخلاق اچھے ہوں یہ بھی غربت ختم کرنے کے انشارہ آئے طریقہ ہے غربت ختم کرنے کے دروازہ ہے اور اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ لازیم و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی